جماعت ہو یا اولیاء کی جماعت ہو یا اخطاب کی جماعت ہو کوئی جماعت معصوم نہیں کہلا سکتی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبیوں کو معصوم بنایا اپنے رسولوں کو معصوم بنایا اپنے فرشتوں کو معصوم پیدا فرمایا یعنی انبیاء فرشتے اور مرسلین رسول جو ہیں وہ ان سے گناہ نہیں ہو سکتا یہ معصوم ہیں اور اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں اللہ کے ولی اللہ کے برگزیدہ بندے اللہ کے مقرب بارگاہ بندے ان سے گناہ ان سے بھی گناہ سرزد نہیں ہوتے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی انہیں گناہوں سے محفوظ فرماتا ہے تو انبیاء اور مرسلین اور فرشتے معصوم ہوتے ہیں اور اولیاء اللہ محفوظ ہوتے ہیں ان سے بھی گناہ اکثر و بیشتر گناہ سرزد نہیں ہوتے اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنی خصوصی حفاظتوں میں رکھتا ہے ان سے گناہ سرزد ہونے دیتا نہیں اور اولیاء اللہ کے لئے ہم محفوظ کا لفظ استعمال کرتے ہیں اولیاء اللہ کو اللہ نے گناہوں سے محفوظ بنایا ہے گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے لیکن معصوم کا لفظ اولیاء کے لئے استعمال نہیں کیا جا سکتا یہ موقف ہے اہل سنت و جماعت کا اور یہی موقف برحق موقف ہے تو عرض کر رہا تھا تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآ سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 و انبیاء اور تمام مرسلین معصوم ہو گئے گناہوں کا ان سے صدور نہیں ہو سکتا تو آپ کے نور سے پیدا ہونے کی وجہ سے مرسلین انبیاء اور فرشتے گناہوں سے ان سے گناہوں کا صدور نہیں ہو سکتا تو سرور کونین صل اللہ تعالی علیہ وآلہ 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 وسلم سید الماسومین ہیں معاسومین کے سردار ہیں تو آپ سید الماسومین ہیں تو انبیاء علیہ وآلہ وسلم مرسلین یعنی رسول اللہ تبارک وآلہ نے جنہیں بنایا وہ حضرات خدسی صفات اور تمام فرشتے یہ معاسوم ہیں اور اولیاء اللہ اللہ کے ولی جیسے حضور سرکار خوصوص سخلائن رضی اللہ تعالی عنہ جیسے حضور خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ جیسے بابا فرید گنجہ شکر رحمت اللہ علیہ نظام الدین محبوب الہی خاجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ حضرت شفیق بلقی حبیب آجمی جنید بغدادی سری سختی یہ حضرات خدسی صفات یہ اولیاء ہیں اولیاء سے بھی گناہ سرزد نہیں ہوتا اسی لئے اولیاء کو محفوظ کہا جاتا ہے وہ گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں اللہ تعالی انہیں گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے لیکن انبیاء کی طرح اولیاء سے گناہ کا صدور شریعت ناممکن نہیں بتاتی انبیاء سے گناہوں کا صدور گناہ کا صدور ہو ہی نہیں سکتا اور کسی ولی سے گناہ کا صدور ہونا خواہ وہ گناہ صغیرہ ہو یا قبیرہ کسی ولی سے گناہ کا صدور ہونا سرزد ہونا ممکن ہے ولی سے گناہ ہو سکتا ہے لیکن اکثر ہو بیشتر اللہ تبارک و تعالی سید الماسومین کے صدخے و تفائل میں اپنے ولی کو بھی اکثر ہو بیشتر گناہوں سے محفوظ فرماتا ہے ولی بھی اکثر ہو بیشتر گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں اکثر اولیاء ساری زندگی گزار دیتے ہیں اور ان سے گناہ کا صدور نہیں ہوتا لیکن اگر کسی ولی سے گناہ صادر ہو جائے تو شریعت اسے ناممکن بھی نہیں کہتی بات سمجھ نہیں بلکہ اولیاء سے گناہ کا صدور ہوا ہے تمام اولیاء میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا درجہ بلند ہے ہر ولی صحابی نہیں ہوتا ہر ولی صحابی نہیں ہوتا لیکن ہر صحابی کا ولی ہونا ضروری ہے اور آپ حضرات کو معلوم ہے کہ صحابہ اکرام سے بھی گناہ ہوئے ہیں بات صحابہ سے گناہوں کا سرزد ہونا یہ تاریخی حقیقت ہے it is a historical fact non-candidate تو صحابہ جو اولیاء کے طبقے میں سب سے اعلیہ طبقہ ہے صحابہ کا طبقہ اس طبقے میں بات صحابہ سے ہم دیکھتے ہیں صحیح روایتوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بات صحابہ سے گناہوں کا صدور ہوا ہے پھر انہوں نے ایسی خالص طبقہ کی ایسی کامل طبقہ کی کہ ان کا مقام طبقہ کرنے سے پہلے جو تھا اس سے بھی آگے ہو گیا گناہ کرنے سے پہلے جس مقام پر وہ فائز تھے جس بلندی پر وہ فائز تھے اللہ کی ولایت اللہ کے خرب کی جس بلندی پر فائز تھے اس سے بھی زیادہ بلند مقام ان کو طبقہ کے بعد انہیں عطا فرما دیا اللہ کی بارگاہ سے تو معلوم یہ ہوا کہ ولی سے گناہ سرزد ہو سکتا ہے گناہ سغیرہ بھی سرزد ہو سکتا ہے گناہ کبیرہ بھی سرزد ہوتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جسے درجہ ولایت پر خائم رکھنا چاہتا ہے اس سے گناہ ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کی ایسی توفیق دیتا ہے کہ وہ ایسی خالص ایسی کامل ایسی اللہ کی پسندیدہ توبہ کرتا ہے کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ کرنے سے پہلے وہ جس عظمت پر فائز تھا جس اخلاقی بلندی پر فائز تھا اللہ کی بارگاہ میں جس درجہ خرب پر فائز تھا اس سے زیادہ خرب خداوندی بن جاتا ہے تو انبیاء سے گناہوں کا سرزد ہونا یہ محال ہے اور اولیاء سے گناہوں کا سرزد ہونا محال نہیں ہے شرعان محال نہیں ہے نہ اخلاں محال ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اکثر و بیشتر اپنے ولیوں کو گناہوں سے ان کی زندگی بھر محفوظ رکھتا ہے اگر کسی ولی سے گناہ کا سرزد ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے توفیق دیتا ہے اور وہ گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے اور توبہ کرنے کے بعد پہلے سے زیادہ بڑا مقام اسے حاصل ہو جاتا ہے اس توبہ کی وجہ سے اس سچی توبہ کی وجہ سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کی یہ شان ہے کہ اگر احیاناً اس سے گناہ سرزد ہو جائے کبھی کسی وقت گناہ سرزد ہو جائے تو اس گناہ کے بعد وہ بہت نادیم ہوتا ہے اس گناہ پر بہت شرمندہ ہوتا ہے پشہ مان ہوتا ہے اور فوراً توبہ کرتا ہے اور توبہ شرائط کے ساتھ توبہ کرتا ہے توبہ کی شرائط جیسی توبہ کرنی چاہیے تو اسی توبہ کرتا ہے اور اللہ کو توبہ بہت پسند آتی توبہ کی وجہ سے اللہ اسے پہلے سے زیادہ اپنی ذات سے خریب کر لیتا ہے پہلے سے زیادہ محبوب بنا لیتا ہے عزیز کر لیتا ہے تو عرض کر رہا تھا اللہ کی رحمت کو دعوت دینا ہے اور اللہ کے خیر و غزب سے بچنا ہے تو اپنے گناہ ہو کہ بعد سچی توبہ کرنا گناہ پر سچی توبہ کرنا سرور اکانین صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اگر سے کہ ان سے گناہ ہی سردد نہیں ہوتا ان سے گناہ کیسے سردد ہو نیکی کی واصل ہیں نیکی ہم جو کرتے ہیں اچھائی جو ہم کرتے ہیں اللہ کی فرما مخلوق ہے ہمارا نیک عمل بھی اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کی ہر مخلوق حضور کے نور سے پیدا ہوئی تو اولین وآخرین کی تمام نمازیں تمام روزیں تمام زکاة حج عمرہ خیر خیرات اللہ کو راضی کرنے کا ہر کام بندوں کا حضور کے نور سے پیدا ہوا ہے نیکی عمل صالح کی